اس بات کو جان لیجئے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کائنات کی سب سے بہترین بات ہے جس دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ دن اور جس جگہ تشریف لائے وہ جگہ اور جس تاریخ میں تشریف لائے وہ تاریخ کائنات کی ہر تاریخ ہر دن اور ہر جگہ سے افضل اور بہتر ہے اور جس دن آپ علیہ السلام نے اس دنیا سے پردہ فرمایا وہ دن یقیناً ایک بہت ہی دکھ کا اور بہت ہی تکلیف کا دن بھی ہے لیکن اسلام کی تعلیمات جو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو اور صحابہ کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہیں اس میں ہمیں کہیں بھی یہ نہیں ملتا کہ کسی کی ولادت پر جشن منایا جائے یا کسی کی وفات پر واویلا کیا جائے یا غم مرچایا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر اس دنیا میں آئے ہیں وہ دین اللہ کا بنایا ہوا ایک بہترین دین ہے اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو افعال کیے اور صحابہ نے جو افعال آپ کو دیکھ کر کیے وہی دین کا حصہ ہے جو ہم تک صحیح طریقے پر پہنچے بعد کے زمانے کے لوگوں نے اگر کچھ کیا تو وہ دین نہیں ہے اب ہم غور کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوتی ہے اور آپ علیہ السلام 63 سال تک اس دنیا میں ایک وقت گزارتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد سے لے کر یہ نبوت کے پہلے کے زمانے کو لے لیں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ آپ نے جشن ولادت منایا ہو یا حضرات صحابہ اکرام کو آپ نے حکم دیا ہو کہ جشن ولادت منایا جائے یا حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی نے منایا ہو ایسا کہیں ہمیں کسی تاریخ میں کسی تاریخی کتاب میں یا احادیث میں یا تذکرہ صحابہ میں نہیں ملتا اگر اس طرح کا جشن منانا دین کا حصہ ہوتا تو یقیناً وہ صحابہ اکرام جو رسول اللہ کے ایک اشارے پر اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر دیتے تھے وہ صحابہ جو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ آپ کے لعاب مبارک کو زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے وہ کیسے جشن ولادت نہ بناتے اس کا مطلب یہ ہے کہ جشن ولادت منانا یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے دوسری بات یہ بھی سمجھ لینی چاہئے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام جن تاریخوں میں یا جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے ہیں اس زمانے میں تاریخ کے لکھنے کا بہت زیادہ رواج نہیں تھا بس کسی کی ولادت ہوئی تو کوئی خاص واقعے سے اس کو جوڑ کر دیکھا جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی جو محقق ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کو جمع کیا ہے ولادت سے لے کر اور آپ علیہ الصلاة والسلام کے دنیا سے رخصت ہونے تک ان میں جو محققین ہیں انہوں نے آپ کی ولادت کی تاریخ آٹھ ربی الاول یا نو ربی الاول لکھی ہے اور آٹھ ربی الاول زیادہ راجے ہیں بارہ کا تو کہیں کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے بارہ ربی الاول آپ کی ولادت کا نہیں بلکہ آپ کی وفات کا دن ہے اس زنیا سے رخصتی کا دن ہے اس لئے آپ نے یا ہم نے اور لوگوں نے بہت زمانے تک سنا ہوگا کہ بارہ وفات آنے والی ہے بارہ وفات آنے والی وفات کسے کہتے ہیں زنیا سے رخصت ہونے کو کہتے ہیں تو یہ اللہ کے نبی کی آمد کی تاریخ تو ہے ہی نہیں تو پھر اس کو جشن کے طور پر منانا یہ تو بالکل ہی عقل سے بھی دور کی بات ہے عقل میں آنے والی نہیں ہے اگر ایک درجہ میں مان بھی لیا جائے کہ کسی کی آمد پر اسلام میں جشن منانے کا حکم ہے تو اللہ کے نبی کی ولادت آٹھ ربیول اول کو ہو رہی ہے یا نو ربیول اول کو محققین کے نزید بارہ کا کہیں تو تذکرہ ہی نہیں ہے بارہ کا تو سب کے نزید وفات کا دن ہے تو وفات کے دن میں جشن منانا یہ مطلب عجیب سے نہیں معلوم ہوتا بلکل عجیب کہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لے جارہے وہ دن اور ہم جشن ولادت منا رہے تو یہ غلط بات ہے اور آخری اور بنیادی بات یہ ہے اللہ کے نبی علیہ صلی اللہ علیہ السلام سے محبت کا اظہار یہ ہے کہ ہم اور آپ اور پوری امت اللہ کے نبی کے لائے ہوئے دین کو تھامے آپ کے بتلائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے سنتوں کو زندہ کرے بدعات سے اپنے آپ کو دور کرے بڑا عجیب ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے عجیب خرافات سی ہوتی ہے ان دنوں میں اور نمازوں کا بھی کوئی پتہ نہیں ہوتا بس چشن میں ایسے ہو جاتے ہیں کہ معلوم ہی نہیں بلکہ اب تو بہت زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں ڈی جے وی جے بھی بجنے لگے ہیں نعوذ باللہ اور بھی بہت ساری خرافات ہو رہی ہیں تو اگر جشنِ ولادت منانا ہم تو کہتے ہیں روز منائیے روز رسول اللہ کی سنتوں کو زندہ کیجئے یہ ہے اصل جشنِ ولادت منانا اللہ کے نبی علیہ الصلاة والسلام کے تذکرہ ہر دن کیجئے اللہ کے نبی کا تذکرہ ہر دن کیجئے مبارک تذکرہ ہے اس کو کسی خاص دن کے ساتھ جوڑ دینا خاص وقت کے ساتھ جوڑ دینا میں نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح بات ہے صحیح یہ ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اللہ کے نبی نے ہمیں ہر چیز سکھائی ہے ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی کی آمد پر جشن منایا گیا ہو صحابہ کے دور میں نہیں خود نبوی دور میں نہیں اس کے بعد کے دور میں نہیں ہے یہ تو چند صدیوں کا یہ زمانہ ہے جس میں یہ خرافات سب شروع ہوئی ہیں اور اب یہ مسلسل بڑھتی جا رہی ہیں تو یہ سب نہیں ہونا چاہیے اس پر کنٹرول کرنے کی ضرور میں اس ماہ مقدس کے تعلق سے آپ کے سامنے ارز کروں کہ یہ ماہ رب الاول کا مہینہ کہلاتا ہے اور ربی کے ماہ نے موسم بہار کہاتے ہیں کہ موسم بہار کا پہلا مہینہ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں احمد مشتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہی 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 کی ولادت باسعادت تمام مؤرخین کے قول کے مطابق نو تاریخ اور بعض علماء کے مطابق بارہ تاریخ اس طرف علامہ ابن جوزی اور دوسرے بہت سارے علماء اس طرف گئے ہیں کہ تاریخ ولادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ پس Month بارہ تاریخ ہے الغرض یہ ہے کہ بارہ تاریخ ہو یا نو تاریخ ہو ہماری ہندوستان کے بیشتر علماء بارہ تاریخ کو تاریخ ملاد محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہتے ہیں مانتے ہیں لہذا حضرت تھانوی علیہ الرحمن نے بھی بارہ تاریخ ہی کو لکھا ہے غرض یہ ہے کہ آپ کی تاریخ ملاد تاریخ ولادت اور تاریخ وفات دونوں ایک ہی روز بعض علماء کے قول کے مطابق ایک ہی روز ہے اس کا مطلب بھی ذرا ہمیں جاننا چاہیے کہ اتنی خوشی نہ ہو کہ ہم غم کو بھول جائیں اور اتنی غم نہ ہو کہ ہم خوشی کو بھول جائیں الغرض یہ ہے کہ تاریخ ملاد بارہ ہو یا نو ہو آپ کی ولادت با سعادت تمام دنیا کے لیے ایک عظیم اور پرمسررت موقع ہے لیکن آج ہم جن خرافاتوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں اس خرافات کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی جناب علی میں آپ سے ارز کروں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبوت کے بعد تیس مرتبہ آپ کی زندگی میں یہ موقع آیا لیکن آپ نے کبھی اپنا ملاد نہیں بنایا آپ کے رخصت ہو جانے کے بعد آپ کے اصحاب کرام صحابہ کرام تو آپ کے سچے پکے آشق تھے اور ایک نہیں لاکھوں صحابہ ہیں کموں بیش تقریباً سوا ڈیر لاکھ صحابہ کرام کی جماعت موجود ہیں لیکن آپ کے رخصت ہونے کے بعد کسی بھی صحابہ نے کبھی بھی آپ کی تاریخ ملاد نہیں منائی ذرا سا تاریخ کا ہم جائزہ لیتے ہیں کہ آج جن خرافات میں ہم لوگ لگ گئے ہیں امت مسلمہ لگ گئی ہے اور عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی اس کا کوئی تعلق شریعت سے نہیں یہ نام نہ تو کسی قرآنی آیات میں ہے نہ حدیث شریف میں ہے اور نہ فقہ کرام کی کسی تشریحات سے یہ بات ملتی ہے جشن عید ملاد النبی میرے پاس فتاوہ عالمگیری فتاوہ شامی یہ تمام کی تمام کتابیں ہیں جو احناف نے لکھی ہیں ان تمام کتابوں میں کوئی ایسا باب نہیں بس تذکرہ سال کے دو عید کا ملتا ہے عید الفطر و عید الازحا اس کے علاوہ کوئی اور عید کا تعلق شریعت سے نہیں میں ذرا سا تاریخ کے حوالے سے آپ کے سامنے ارض کروں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم نے ان کی امت نے ان کے ماننے والوں نے تقریباً تین سو سال کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو منانا شروع کیا آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ ایک ان کا پادری سب سے پہلے چرچ میں کھڑے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مناقب اور جو ان کے فضائل تھے انہوں نے وہ ان کے سامنے شروع کیا جب دیکھا کہ نوجوان طبقہ ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے انہوں نے کیا کیا کہ اس کے اندر کچھ موسیقی کچھ گانے کچھ ناچ کی چیزیں شامل کر دیں اور آج آپ دیکھئے کہ پچیس دسمبر تمام دنیا میں مغربی دنیا میں اس کا حال کیا ہوتا ہے؟ کہ عیسائی حضرات اپنے پیغمبر علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر کس طریقے کا ننگا ناچ کرتے ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں جس کو آپ جانتے ہیں جس کو ہم کرس مجدے کہتے ہیں اگر آج ہم نے اس پر نقیر نہیں کی تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آنے والے چند سالوں کے بعد وہ رسم یہ ہمارے یہاں بھی عود کر آئے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں نہیں بلکہ بعض ممالک میں تاریخ پیدائش کے دن کیک کاٹتے ہیں بھنگرا ڈالتے ہیں اور ہپی برت ڈے یا رسول اللہ کہہ کر کے بھنگرا ڈالتے ہیں اور اس کو موسیقی سے جور رہے ہیں اگر آج ہم جیسے علماء اس پر خاموش ہو گئے تو یقین جانئے کہ وہ دن دور نہیں جب ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام ممالک میں کرسمت ڈے کی طرح اگر یہ بارہ وفات کی تاریخ بھی نہ بنائی جائے تو شاید ممکن نہیں اس لئے میں اپنی عوام سے کہوں گا امت مسلمہ سے ملت اسلامیہ سے دردمنانہ اپیل کرتا ہوں اصل جو آقا علیہ السلام کی محبت ہے اس کے بارے میں آپ نے رشاد فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کانا معیف الجنہ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس کا ٹھکانا میرے ساتھ جنت میں ہوگا وما آتاکم الرسول فخدو وما نہاکم عنہ فانتہو قرآن حکیم نے فیصلہ کر دیا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ قرآن جو آپ پر نازل ہوا اس قرآن حکیم میں یہ آیت موجود ہے کہ جو کچھ رسول تم کو دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کر دیں اس کے بس سے باز آ جاؤ اس لیے ملت اسلامیہ ہندیہ سے خصوصی طور پر دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اس موقع پر ہر لمحے ہر موقع ہر منٹ ہر سانس آقا علیہ السلام کی سنت سے محبت فرمائیں آقا علیہ السلام کی اطاعت کریں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفردکم دنوبکم اللہ غفور ورحیم یہ جلوس محمدی کی نام سے آج ہندوستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں ہماری پارلیامنٹ میں ہماری ممبر آف پارلیامنٹ کو کیا کچھ کہا جا رہا ہے اس لیے ایسا نہ ہو کہ آپ کے جلوس نکالنے کی وجہ سے کوئی شرارتی کرنے والا شخص کوئی پتھر پھیک دیس کے نتیجے میں کچھ اور واقعہ پیش آ جائے اس لیے میں انتہائی دردمندانہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے درود پاک کا احتمام کریں اور اس بات کا تہیہ کریں کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ اپنی پوری زندگی آقا علیہ السلام کی سنت کی تابداری کروں گا آپ کی غلامی کروں گا محمد کی غلامی دو جہاں کی بادشاہی ہے جو یہ حاصل نہیں تو دو جہاں کی روسیہی ہے اس لیے میں آپ تمامی حضرات سے معدبانہ التماز کرتا ہوں اپنے دہلی کے مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں سے کہ وہ آقا علیہ السلام کی پیدائش کے موقع کے اوپر اس بات کا تہیہ کرے کہ انشاءاللہ سمہ انشاءاللہ ہماری زندگی میں آپ کی سنت ہوگی آپ کی غلامی ہوگی آپ کا طریقہ ہوگا اور اس طریقے کو آپ لے کر دنیا میں تشریف لائے میں اس طریقے کو تمام دنیا میں عام کرنے کی کوشش کروں گا انہی الفاظ کے ساتھ میں اپیل کر رہا ہوں کہ احترام کے ساتھ عدب کے ساتھ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے آقا علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کریں مولا کری مجھے بھی اور آپ کو بھی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ سب کو آماد رکھے شاد رکھے خوشی آتا فرمائے بنی نوع انسان کے لیے نجات کا پیغام لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے آپ کسی ایک قوم کے یا کسی ایک علاقے کے نبی یا پیغمبر نہیں ہیں بلکہ ساری دنیا کے تا قیام قیامت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں آپ کی ولادت ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور آپ نے اس مہینے کے اندر دنیا میں رونک بخشی اسی مناسبت سے مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ اس مہینے میں مختلف قسم کے پروگراموں کا انعقاد کیا کرتے ہیں بہت سے حضرات سیرت النبی کے جلسے کرتے ہیں بہت سے حضرات جلوس نکالتے ہیں یا اور کسی طریقے سے کوئی اور خوشی مناتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں دو باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے جو ساری انسانیت کے سردار ہیں تو آپ کی ولادت کی خوشی یا دنیا میں آپ کا تشریف لانا یقیناً بہت خوشی کا سبب ہے اور اگر کوئی انسان اپنے دل میں اس کی خوشی کو محسوس کرتا ہے تو یقیناً وہ اس کے لئے ذخیر آخرت بھی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا ایک حصہ ہے کہ وہ اس چیز کو اپنے دل میں محسوس کرے اور اسی کے ساتھ دوسری چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت ایک پیغام لے کر آئے تھے وہ پیغام جو ہے وہ آپ کی زندگی کا خلاصہ ہے اس پیغام کو ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے اندر داقل کرنا ہے بلکہ دوسروں کو اس پیغام سے واقف کرانا ہے اس پیغام کے دو حصے تھے پہلا حصہ یہ تھا کہ سارے انسان اللہ کے بندے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی تنے تنہا عبادت کا مستحق ہے اور کوئی اس کے برابر نہیں ہے اس کی صفات میں کوئی اس کے برابر نہیں ہے وہ سب سے اونچا سب سے بہتر ہے اور اس پوری کائنات کا بنانے والا ہے اور دنیا کو اسی نے پیدا کیا انسان کو اسی نے پیدا کیا انسان کو ساری نعمتیں اسی نے عطا فرمائی اور یہ سب اس کی مہربانی ہے یہ ان کے پیغام کا ایک حصہ ہے پہلا حصہ ہے اور بنیادی حصہ ہے جو سارے ہی پیغمبروں کا پیغام کا بنیادی حصہ ہے یعنی توحید اور اس پیغام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ کس طریقے سے زندگی گزارنی ہے ان کے معاملات کس طریقے سے ہونے چاہیے اور دنیا میں انسان کس طریقے سے ایک اچھی زندگی گزارے تو آپ نے اس کے لیے بہت رہنما اصول عطا فرمائے آپ نے فرمایا کہ تعلیم حاصل کرو آپ نے فرمایا کہ صفائی ستھرائی کا خیال کرو آپ نے فرمایا کہ وقت کی پابندی کرو آپ نے رشتہ داروں کے حقوق بیان فرمائے پڑوسیوں کے حقوق بیان فرمائے اور ہر انسان کو اس کی زندگی کا ڈھنگ بتلایا اگر وہ مالک ہے آقا ہے تو وہ کس طریقے سے رہے اگر وہ ملازم ہے تو کس طریقے سے رہے اگر وہ شوہر ہے ایسیت سے کوئی اس کی زندگی کا شعبہ ہے تو اس میں کیا ذمہ داری ہے یہ آپ کا پیغام ہے تو اب یہ دو پیغام یا پیغام کی یہ جو دو حصے ہیں یعنی توحید اور بندوں کے ساتھ اچھی زندگی گزارنا یہ آپ کی زندگی کا مشن تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ مشن تھا اب ہم اس مشن کو قائم کریں یعنی اس کو دنیا میں نافذ کریں یہ ہے در حقیقت آپ سے سچی محبت اب اگر ہم مثال کے طور پر ربی الاول میں جلوس نکال لیتے ہیں یا ہم کوئی بہت اچھا جلسہ کر لیتے ہیں یا ہم ان کے نام کا کوئی اور پروگرام کر لیتے ہیں لیکن ان کا جو پیغام تھا ان کا جو مشن تھا اس کو ہم نہ تو اپنی زندگی میں لانے کا کوئی عظم کرتے ہیں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچانی کی کوئی تدبیر اختیار کرتے ہیں تو یہ در حقیقت ایک مزاق بن کر رہ جائے گا اور یہ ایک ظاہری ایک عمل ہوگا بلکہ کرنے کا کام تو یہ ہے کہ ہم آپ کے مشن کو دنیا کے اندر پھیلائیں چنانچہ اگر ہم مثال کے طور پر اس مہینے میں اس طرح کا کوئی کام کریں کہ آپ کا پیغام دنیا میں پھیلیں تو یہ در حقیقت کچھ ان سے عقیدت یا اس کا کچھ حصہ ہوگا ورنہ صرف جلسے جلوس کیے جائیں یا مثال کے طور پر اس کے اندر کچھ پھل وغیرہ تقسیم کر دیے جائیں کھانا وغیرہ بانٹ دیے جائیں لوگوں کو کھانا کھلا دیے جائیں چند کام کر دیے جائیں تو یہ بات ان کے شایانے شان نہیں ہوگی پھر مزید یہ کہ اس کے اندر کچھ اور خرافات شامل کر دیں بے پردگی ہو نمازوں کو چھوڑ دیا جائیں نوجوان لڑکے اور لڑکیاں وہ ایک دوسرے کی طرف نظریں ڈالیں یا ہم اپنے وقت کا غلط استعمال کریں دوسروں کو ہم اوچھی آواز سے گندے بھدے الفاظ سے پکاریں یا ہم اور کوئی اس طرح کا کوئی کام کریں جو ان کی مشن سے دور ہو جو ان کے مشن کے برعکس ہو تو پھر وہ جلوز بھی یا وہ پروگرام بھی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر برائیوں سے اجتناب نہ کیا جائے اور اچھائیوں کو نہ پھیلائے جائے اس سے خود ہماری زندگی میں بھی کچھ فائدہ ہوگا اور کچھ دوسروں کو بھی آپ کا پیغام کے بارے میں معلوم ہوگا اگر ہم ایک اچھے انداز سے ان کے پیغام کو پھیلائیں کہ آپ دنیا میں تشریف لائے آپ نے غریبوں کو ان کا حق دیا ملازموں کو ان کا حق دیا عورتوں کو ان کا حق دیا دیکھئے خواتین کے بارے میں آپ نے کتنی تفصیل سے رہنمائی فرمائی کہ وہ جو ہیں وہ اپنے نکاح کے سلسلے میں خود مختار ہیں جب تک وہ اجازت نہ دیں ان کا نکاح نہیں ہو سکتا اور اسی طریقے سے اگر ان کے درمیان نباہ نہ ہو شہر اور بیوی کے درمیان تو وہ خلا بھی لے سکتی ہیں اسی طرح سے وہ تجارت کرنا چاہے تو تجارت کر سکتی ہیں تعلیم حاصل کر سکتی ہیں آپ نے کسی چیز سے نہیں روکا حضرت عائشہ نے صحابہ کرام کو سکھایا حضرت خدیجہ تجارت کیا کرتی تھی اور بہت ساری مثالیں ہیں تو آپ نے خواتین کو ان کے حقوق دیئے ان کو جو ہے آزادی دیہاں ان کو یہ فرمایا کہ تم اپنے گھر میں رہ کر اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے اس کام کو کمی ان کا جو جوہر ہے وہ ان کی آبرو ہے یہ آبرو اگر باقی ہے تو پھر ان کی دنیا کے اندر ترقی اس سے فائدہ ہے اور اگر عزت و آبرو میں کوئی کھٹکا ہے یا اس کے اندر کوئی یعنی اس کے اندر کوئی کمی آ جاتی ہے تو پھر وہ چیز ٹھیک نہیں ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پیغام کو ہم دنیا میں عام کریں یہ ہے اس مہینے میں کرنے کا کام اور جب جب بھی دنیا نے آپ کے پیغام کو حاصل کیا دنیا نے ترقی کی جزاک اللہ